ہماری ویب اچھا جی میں اس وقت جا رہا ہوں ویکسین لگوانے اور بہت سارے لوگ ہیں جو شاید ان کو ویکسین نہیں لگوانے کا نہیں پتا کہ کس طرح سے لگوانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ڈبل ون ڈبل سکس پہ اپنا نیسی نمبر اپنا شناکتی کارٹ نمبر لکھ کے بیجنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی کوڈ آئے گا تو کوڈ میں آپ کو جگہ بتائی جائے گی کہ آپ کہا جا کے ویکسین لگوا سکتے ہیں تو میرے پاس دو تین آپشن تھے کہ میں دو تین جگہ جا سکتا ہ جناہ میں جا رہا ہوں اور وہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ ویکسین جو ہے مجھے کس طرح سے لگتی ہے یا مجھے کس کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت انفرمیشن ہوگی اور جتنے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ کیسے انہوں نے لگانی ہے ویکسین تو وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں جناہ آ رہے جناہ کا گیر جو ہے آج کا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناہ اور یہاں سے آپ اندر چلے جائیں گے بھائی جان یہ کوویٹ کا کہاں پر ہے بلکل سامنے اچھا جب آپ جناہ میں آ جائیں تو آپ نے فرس لیفٹ جو ہے وہ تو امرجنسی کے راستہ ہے لیکن جو سیکنڈ لیفٹ آپ لیں گے وہ آپ کو ویکسین سینٹر کی طرف لے کے جائے گا لیکن آگے جا کے آپ نے پھر یو ٹرن لے ہیں اور وہاں پر آپ کو پارکنگ دھونڈنی پڑے گی پارکنگ کرنی پڑے گی اگر آپ گاڑی میں ہیں تو اس کے بعد آپ کو جانا پڑے گا ویکسین سینٹر گاڑی پار کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے یہاں پر اور ویکسین سینٹر یہاں پر ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بلکل لکھا بھی ہوا ہے ویکسین جو ہے بلکل موقع لگائی جاری ہے اور میرا ہار جرہا سا ہی ہو نہیں ہو رہا تو یہاں پڑ سکتے ہیں اور یہاں سے جب آپ اندر جائیں گے تو اندر جو ہے ایک بڑی لائن آپ کو نظر آئے گی اور لائن میں آپ کو لگنا پڑے گا این ایسی لگانا پڑے گا اور ماس لگانا ضروری ہے یہ ماس سے آپ نے ضرور موسیقی موسیقی اوکے یہ وہ کاؤنٹر ہے جہاں سے آپ کا کارٹ دے کے اپنا کارٹ بنوائیں گے اپنا اشناعتی کارٹ دے کے نمبر پتائیں گے جہاں سے کارٹ بنے گا اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں گے اور مہا پر جا کر آپ کو جو ہے ویڈیو بنانے دیتے ہیں یہ لوگ یا نہیں دیتے ہیں میرے ساتھ ایک سینئر سیٹیزن بھی کھڑے میں اور انہوں نے بھی ویکسین لگائی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں جی کیا نام آپ کا پرویز اکتا ہے پرویز صاحب مجھے بتائیں کہ آپ ویکسین لگوانے ہیں یہ میری سیکنڈ ڈوز ہی میں نے لگوا چکا ہوں اچھا میری سیکنڈ ڈوز جو لگ رہا ہے تو جو فرز ڈوز لگا آپ کو کتنے عرص سے بعد لگا ہے یہ تک میں رہا ہے پچیس دن کے بعد لگتا ہے تائیس سے پچیس دن کے بعد تو آپ کو خود ہی کوٹ آگیا ہے اس کا موبائل پر؟ کوٹ تو پہلی دفعہ آتا ہے ہر بار کوٹ نہیں آتا پہلی دفعہ کوٹ آیا تھا وہی کوٹ سمال ہوتا ہے تو بارا پر لکھی ہوتی ہے ڈوز دیٹ آپ کی سیکنڈ ڈوز تو تو آپ جنہ ہی کیوں آئے کہ کسی اور سینٹر کیوں نہیں ہے وہی نزدیک پڑتا ہے نزدیک پڑتا ہے مطلب ایسی تو کوئی کہہ نہیں ہے کہ جو بتائیں جو وہیں جانے کہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی کہہ نہیں ہے جہاں مرضی آپ لگائیں جو آپ کو نزدیک پڑتا ہے آپ کو سہولت ہے وہاں چاہیں اوکے جی میں اب جنہ سینٹر سے نکل آئے ہوں اور وہاں پہ انہوں نے مجھے زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنانے دی کیونکہ انہوں نے بولا بھئی پتہ نہیں کونسا سیکیورٹی ریزن ہے لیکن میں نے آپ کو جتنا دکھا سکتا تھا دکھا دیا کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ویکسین لگا سکتے ہیں آسانی سے آسان ہے بہت لیکن بس وہ مجھے بنانے دیر سے ویڈیو شاہد کوئی سیکیورٹی ریزن ہوں گے لیکن میں نے ویکسین اس لیے نہیں لگوائی کیونکہ مجھے ٹریول کرنا ہے پاکستان سے باہر تو فائزر کی جو ویکسین ہے وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی تو انہوں نے کہا آپ کہیں اور سے جا کے وہ ٹرائے کر لیں اگر کہیں اور سے آپ کو ملتی ہے ویکسین تو آپ لگا لیں تو بہت ہی آسان طریقہ آپ جنہ میں جائیں اور وہاں پہ جائیں لائن لگی بھی اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بلکل آسانی سے آپ نے دیکھا رش بھی نہیں ہے آرام سے آپ ویکسین لگا سکتے ہیں اور جنہوں نے نہیں نہیں لگوائی وہ ضرور جا کے لگوائیں یہ بہت امپورٹن ہے میں نے صرف اس لیے نہیں لگوائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے جو ہے وہ ٹریول کرنا پاکستان سے باہر تو اس لیے میں ویکسین جو ہے وہ یہ والی نہیں لگوائی مجھے فائزر لگوانی ہے وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں تھی تو انہوں نے کہا فرس ویک آف جولائی میں وہ آ جائے گی تو جیسی آئے گی میں جا کے پھر بھالوں گا تو آج کے لیے اتنا ہی آگر آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں انفرمیشن ہے یا کچھ کمنٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں اور مجھے اجازت دیجئے میں اور آئیل گل خدا حافظ